یظام شہید رحمت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی وقت دے گئے کی پیدا دینے کی تو انہوں نے اسی مرزید میں آگر جنازہ پڑھانے لگے اور صحابہ آنے کا اپنے اس کا جنازہ پڑھائے تو اٹھتا ہی سہی آپ نے کہا آج کی کسی کو یاد ہے ان سے ہم یاد ہے کہ مجھوم اس نے ایک آدھ اللہ کے لیے پیدا دیا ایک آگر میں اصحابت یادنونہ انگا من اہلی نا وانا اشہج انہا من اہلی جنہ لیکن میں قوادی دیتا ہوں اس ایرے قرآت کے پہلے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی حافظ اللہ علیہ وسلم ان کے بعد شہر اللہ علیہ وسلم ان کے بعد شہر اللہ علیہ وسلم وانسانہ جنازہ پڑھائے حافظ اللہ علیہ وسلم سبب اہلی حدیث مجھوم پڑھائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللشاکرین والسلام علیہ وسلم والمبروز الاحباد للعالمين نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کے بعد شہر اللہ علیہ وسلم ان کے بعد شہر اللہ علیہ وسلم اہم کراب وازال��고 Hiṏ خسار اللہ علیہ وسلم ممکن ہے براغر و بردن حافظ اللہ رحمہ و الحمام и kaiva وزار بھی ancient اس واقعے کو یاد کرتے ہیں ہم دونوں مدینہ انویسٹی مدینہ اور اگران کی کلاس پہلو بھی ہے ایک بار ہم امانت و عبادہ کبور و تسجیل تھا وہاں تم کسی کام سے گئے اور وردکوں کے وہ کام نہیں ہو گئے تھے میں آن اناول مہان صاحب مترکہ بندے کے پاس کی ایسے مجھے ذہن پر آیا ہے میں نے اس کو بتایا ہے کہ مولانا حبید احمد 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 رحم اللہ کا بیٹا ہے تو آگے سے وہ کہنے آیا کہ وہ ہی ہے جو انہول مستاد احسان و زہین کے ساتھ شہید ہوئے تھے میں اس کو بتایا بکر ہوئی ہے کہ اس نے ہوا راہوں کام کر دی ہے کہ انہیں لوگ مینم کے ساتھ وہ بستہ رہو تھے تو پاکستان سے باہر بھی جانتے سے اور یہاں پر بھی اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی نمیاز ہتھی کسی جامعہ سے ادارے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنی کامیابی اسی چیز میں سمجھتیا کہ میں اپنے نام کے ساتھ یہ ازداری رکھا لوں اگر پاکستان میں مثال دس ازدار خطیب ہیں تو اس میں پانچ ازدار آپ کو حضرت عزتانی شہیر دائم اللہ کی بس طور پر نظر آئے کے رسول اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا رجل اللہ دینی خنیلی کہ دوست اپنے دوست کے دین پر رکھتا ہے تو جیسا علامہ عزتانی حافظ اللہ فرما رہے تھے کہ محترم عبود عزتانی میں رہوں علامہ عزتانی شہیر احمدہ کے ساتھ سفر میں بطور درائیور بطور نار جاہ کرتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیہ جہاں عزتانی صاحب کے درجات یقیدت برد کر رہا ہوگا وہاں پر انشاءاللہ ان کے درجات برد ہوں گے اللہ تعالیہ انہیں آلہ اندینی میں جلعہ اطا فرمائے اور واہقین کو سبر جمیل اطا فرمائے اور واہقین کو سبر جمیل اطا فرمائے اطا فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم 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 ایسا بستان کی سکھنا کیے کرنے کے پوری دنیاں نے ایک ساتھ اپنی آب و تام کے ساتھ زندہ اور جہیت رہے کر اور اللہ کی دوسرے تر دائیل ہمارے ساتھ رہے کرنی باہر کا وعدہ نہیں ہمارے ساتھ رہے کرنی ایسا باہر کا وعدہ نہیں ہمارے ساتھ رہے کرنی یہ خاندان میرے منعال ہے اور میں اس خاندان کا مہمان بھی ہوں میں آپ کو یہ بتا لکھتا ہوں کہ یہ خاندان دو سو سال سے اس علاقہ کانر میں کام کر رہا ہے آج کی بات نہیں صرف یہ انسانی کی بات ہے ان کے باب تاتہ اور تاتہ یہ ایک چھوٹا سا گورن میں ہنجاواری اسے کہتے ہیں وہاں کے ہم رہنے والے ہیں ساتھ تو دو سو سال سے اللہ کی خضر سے اللہ کی مرباہی سے اللہ کی توفیق سے یہ میرے اندیام جو میں یہ کام دین کر رہے ہیں اور آپ اس علاقے میں جرے جائیں کوئی ایسا جوہاں نہیں ہوں کوئی آگے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی لے کہا جو آفد الدرفور کو یاد نہیں کرتا ہوں بڑے چلے کہیں لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ صرف آفد الدرفور ہیں تو مولانا عبدالحلیب کو سخانہ آفد الدرفور شید کو جانتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے فضل ہے اس خواندان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام دیا ہے آخر میں میں یہ عرض کرنے کا رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے بے سماع قدائی ہوتی ہے یہ قدائیوں کا ایک مجسمہ ہے انسان قدائیوں کا ایک مجسمہ ہے میں آپ تمام اطراب سے اپیل کروں گا کہ کسی آدمی کو ان کے ہاتھ سے زبان سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس اللہ کی رضا کے لئے اس میرے بھائی کو معاف کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لین دین بنا رہتے ہیں کسی شعب میں دیتا ہے کسی کو دیتا ہے تو قردے کی صورت بن جاتی ہے کسی شخص نے ہمارے بھائی سے اگر کچھ کرتے ہیں تو میرے بھائی ریاض الرامہ یدانی اور محید الزمان اور جن میں میں بھی شامد ہوں ان کا بیٹا ارام الرحمن آزم ہے جس نے بھی کچھ ان سے دینا ہے وہ ہمارے سب سے رابطہ کریں ہم انسان کا بیٹی و عیدہ بھائی سے کرتے ہیں سفیر سیدھی کرتے ہیں ازہم احمد گزدانی صاحب شخ و رسد تشریف لائے ہیں ورخانستانوں کے ان کا علامہ حبیب احمد گزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کی وہ ہم کے ساتھ میں کچھ غربات کہتے ہیں احمد گزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک بڑی کسید راہ یہاں مجھول ہے اور میں ایک مجھولگی میں خطورتی فرمکت میں سمیتا ہوں بہت جو یادی تھی وہ عادہ ہو رہی ہے بھائی ہم احمد بھل ساتھ اکثر ہم اس طرح بتایا جا رہا تھا کہ وہ میں سب ساتھ اتوڑ ٹیور بھی گاہ بھی جو میں بھی اکثر مشتن کے ساتھ ہوتا تھا اگر ساتھ میں آنکھ حاملی محبت تھی انہا بھی ہماریکہ میں آنا جانا تھا اس خاندان کی جو خدمات ہیں وہ آپ سے بھی پشیتہ نہیں ہے محمد اللہ ہم آج بھی اس خاندان کے ساتھ شہید کے بے بھی سادت عمر مآئی اداہی اور ان کے بھائی عنامہ ریاضو مآئی امانی آج انسانوں میں ساکھڑے ہیں تو آپ ہمیں کلابہ اس خاندان کی جو ہندے میں کلابہ سنت کے فروق کے لیے مسئلہ حتہ دماغ دستی کے لیے عنامہ بھلو مظہم ہے اس اسلام میں دیر میں سب سے بڑی دعا جانا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نئے کام کریں نماز بڑھیں آج کریں کوئی بھی نیک کام میں تو سب سے بڑی دعا ہوئی ہے ربانہ تتبر بندا عمدتت تصمی وحیم اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اللہ تعالی بھالا رکھوں اور اس لیے آپ ہمیں آج بھی کہا رہا ہوں آپ سے بھی دعا رہا ہوں اللہ پاکستان دار کی تتابہ سنت کے بارستی کے لیے ملتے ہیں کشی یہ ہیں کانو یہ ہیں اللہ تعالی بھالا رکھوں مقرومہ میرے بھائی کوئی بکر آج میرے میں نے کہا کہ ہم جانا چاہیے کسی طرح کے ساتھ اسے بھی درمی بھی کسی رہت ہوتے ہیں تو سادر نورو عید بانی صاحب میرے درمی آئے یہ رشتہ پرکا یہ دین رشتہ ہے یہ دین میں آگر کنیس اکتراسی سے میری اس سے درستہ میری بستی ہے اور یہ بھی میں آپ سب میں اکشاف کرلوں کہ یہ جو مجھے کی پیرا حبیم جانسی اپنی شاہ صاحب رہو تکڑا رہے وہ جب ہمارے کارمت درمی آئے کچھ اپنا تو وہاں فامیت روزہ کا مطابر ٹائم پور فجر کا وہ میرے بائیات ملیتا ہے نا سب کے ساتھ شاہ صاحب مجھے میں گئے کہ وہ بچہ تھی برے گئے گئے میرے بھائیوں نے ساہا کہا کہ شاہ صاحب آپ جباب رہے ہو وہاں رکھ دیئے یہ بھائی اکشاف صاحب ملیت مجھے کارا دی میرے تینگار میرے عبادہ صاحب لگا رہے تو وہاں نے دو دوائی کیا ہے شاہ صاحب نے ایک دوائی یہ دیئے کہ یہ اس حضاقے میں اکسے بڑھ گئے جنہا ازا شہر اکران ملدان ملدان شکریہ كانانہ ہمارا بھائی ساتھ ٹھیک رہے اس میں اس مجھے کی بات داروں جب اس مجھے میں آنسل ہوں یہ کیا تھا کہ یہ دعا کیا ہے یہ دعا ہے یہ کی کہ اللہ میں بھی بیوناد ہوں گا ہے یہ بھائی یوزف یہ انگراتایا یہ کی بیوناد ہے اللہ ہمیں بھائی بھائی بہتا ہم نے دعا لاتو آئے بھائیوں انہیں جیڈی دیئے ان کو طالب پتائے دے کہ انہیں جیڈی دیتنا کرکے شاہ صاحب نے دعا دیت مجھے بنتی اور ایک جو میری واسم کی مجھے بیٹی تھی ہم اپنے بھائی ہوئے لیوشان شاہ صاحب ساتھ ہی تمہالی میری بھواتی اگر کائناہ دیتی تھی اس سے بھائیوں اچھا بھائی نیت سے مرد دلگ ہو گیا ہے رائیسی دیسی مردی الہمداللہ آج کی یعنی تاہر کرنے مطلی کے لئے یادک کرنے کے دوائے میں رہے ہیں جب ہمیں امیر واضح کے دوائے کام کیا اپنے شہید ہے رہا باقی یہ کی بڑی رویف ہوگا ہے اللہ باقی مقام کرتا ہے اللہ بہت سوائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مطابق ہے موشبیروں بھئی افتظیم صاحب کا افتظیم موقع دیا اللہ بہتظیم تاہم و شکریہ اب آپ کے سامنے ویلونا محمد حسین صاحب متنی حافظہ اللہ تعالی ان سے میں درخواست کر دو موتشریف بائے خیالات کا ازان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ حضرت علامہ عزب الرحمن عزبانی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بلکہ حق ہے درست ہے اس خاندان سے اللہ علیہ وسلم نے دین کا زخام لیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے ہم سب پورے خاندان کے ساتھ تازیت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ دین دنیا میں اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ان اقابلین کو عزدر عزد نشیر فرما اور اللہ یہ جو جلد دین کے صادم ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما کہ کمیوں کتائم و شدار مذر فرما ہمارے بائی ابو حقر یزدانی جن کی نماز جنازہ کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں واقعی مولا حبیر الرحمن یزدانی صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ یہ سیسا پھلائی دیوار کی طرح اور بہترین باٹی آرٹ اور پھر بائی بھی تھے اور دین کا تجربہ بھی تھا جہاں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کی رحمت سے بلکل کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے یہ بہادری یہ جبوت نہ کہ ہم اس خاندان میں دیکھ رہے ہیں اب یہ اس طرح ایک عظم کا اضحاب کر رہے تھے علماء ریاض الرحمن یزدانی صاحب مجھے امید ہے کہ اللہ اس خاندان سے انشاءاللہ اور زیادہ قام دین کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنی بات نامِ قرور فرمائے اور اشنا ہمارے مرحومین کے دراجات بہت کریں آئے